السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے یو بی آئی کے پینشنر ازراد کو میرا سلام پینشن کے حوالے سے انکریز کے حوالے سے مختلف نیوز اور مختلف آرائیں جو آرہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا اضافہ اگلے سال دیکھنے میں آرہا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے لیکن جو وائرس ہمارے سر پر اومیکروم کے نام سے کھڑا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے دیکھیں گے حالات جو ہیں وہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکلے گا مختلف مراحل سے گزر کر پینشن نے اب کیا شکل اختیار کر لیا پاکستان میں یہ پینشن کا علمیہ کیوں نہیں حال ہوتا کیا یہ ہمارا ہی ایشو ہے یا بہت سو کا ایشو ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میرے چائے کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کی سپریڈنگ کوویڈ نائنٹین سے سیونٹی پرسنٹ زیادہ تیز ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ دنیا ایک دفعہ پھر جنوری میں بند ہونے جا رہی ہے نئے سٹیٹکس جو ریلیز کیے گیاں اس کے مطابق جنوری بلگیٹس نے بہت عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ دنیا کے عبادی بہت زیادہ ہوگی اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ عبادی چھے عرب سے تین عرب ہونی چاہیے اور کوشش کی گئی تھی کہ چائنہ کی عبادی کو کنٹرول کیا جائے لیکن چائنہ نے اس پہ کابو پا دی اگر دنیا کے عبادی تین عرب کی گئی تو نظر یہ آتا ہے کہ اس میں افریقہ جو ہے اس کو سارے کو ساف کر دیا جائے گا جنوبی ایشا میں انڈیا پہ ہاتھ رکھا جائے گا کیونکہ چائنہ نے تو خود کو سیف کر لیا اور چائنہ کے عبادی ایک عرب ساٹھ کروڑ تو بکایا ایک عرب ساٹھ کروڑ میں ہم کچھ اسلامی مبالک اسٹریلیا امریکہ یورپ یا اس قسم کا ہی نظر آئے گئے لیکن پتہ نہیں کیوں جو آخری وقت کی نشانیاں جو پیشنٹ گوئیاں ہیں ان میں امریکہ کا کہیں ذکر نہیں ہے اور ریشہ کے عادتوں جس کنٹری کا تباہی کا ذکر ہے وہ ہمیں انگلستان لگتی ہے کیونکہ وہ علف سہی تھا امریکہ بھی علف سہی ہے انگلستان بھی علف سہی ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ انگلستان لگتا ہے جو ریشہ کے عادتوں تباہ ہو جائے گا یاجوج ماجوج کے طور پر ہمیں چائنیز نکل کر دنیا فتح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو دیوار تھی وہ انہی کے پاس ہے چائنہ کی جو وال آف چائنہ لگتا ہے یہ وہی دیوار تھی جس کے پیچھے ان کو دبایا گیا تھا برحال ہم افروزات بھی چال رہے ہیں پینشنل حضرات سے گزارش ہے پیوستہ رہشہ جسے امیدیں بہار رہے ہیں انشاءاللہ اچھی نہیں اس کا آپ کے طرح مجھے بھی انتظار ہے اور جو ہی وہ مجھے ملے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن انڈ آف ٹائم پہ بھی نظر رکھیں کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر ہے آپ کے لئے معلومات سے بھری ویڈیوز دے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے ارد کرد ہونے والے چیزوں کے مطلبی پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے ایکانومی پہ بہت اثر ڈالتی ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ان شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب چکرائب